درد دلوی صاحب اپنے کلام سے پہلے ایک بات میں یہاں دھورانا چاہتا ہوں شروع میں ایک بہت بہت اچھا عمل یہاں کیا گیا راجی صاحب بیٹے ہوئے ان کو ایوارڈ دیا گیا وہ ایوارڈ کسی لیے دیا گیا اس کو تو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ ایک بات یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کام کی وجہ سے راجی صاحب کو وہ ایوارڈ دیا گیا ہے اس کام کو انجام دینے کا تحیہ اور ارادہ اور نیت ہم لوگ بھی کر لیں یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے اس کے لیے کیونکہ یہ مجھے اس لیے اور خوشی ہوئی کہ یہ ایوارڈ دینے کا جو سلسلہ ہے اور ایسے لوگوں کو ایوارڈ دینے کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ الحمدللہ دھیلی کے اندر میں بھی انجام دیتا رہتا ہوں ابھی پچھلے پروگرام میں دو لوگوں کو میں نے ایوارڈ دیئے ڈاکٹر سید فاروق ہمالیہ ڈرکس والے آپ جانتے ہوں گے ان کی کوٹی پر مشاعرہ دو ہو چکے ہیں ابھی تو دو لوگوں کو یعنی چار لوگوں کو اسی طرح بہت بڑا کام کیا انہوں نے راجی صاحب نے تو بہت بڑا کام کیا ہے لیکن میں نے جو ایوارڈ دیئے اس سے بھی کم کام کرنے والوں کو ایوارڈ دیئے وہ صرف اس لیے دیئے کہ دوسرے لوگوں کو تحریک ملے رہنمائی ملے اور لوگ اس نیک عمل کے لیے آمادہ ہوں اس کے لیے راچیز بھائی کے لیے زوردار تاریاں بگا رہے ہیں ایک مطلعے سے اپنے ایک شیر سے اپنے شیری صفر کا آغاز کرتا ہوں صدر صاحب کو دیکھیں ایک شیر دیکھیں جی حضور عطا کی دیکھیں کہ کرتا ہے ظالموں کی حمایت وکیل کیوں کہا ہو گیا بھائی چکلہ تو نہیں سنایا کرتا ہے دیکھیں غور سے دیکھیں غور سے سنیں کہ کرتا ہے ظالموں کی حمایت وکیل کیوں کیا دل بھی کالا کر دیا کالے لگاس نے کرتا ہے ظالموں کی حمایت وکیل کیوں یہ لگتا ہے سامنے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا آگیا اگر اب دوبارہ برگم داد دیں گے تب ہی پتہ چلے گا سمجھ میں آگیا کہ کرتا ہے ظالموں کی حمایت وکیل کیوں کیا دل بھی کالا کر دیا کالے لباس نے واہ ایک مقلہ اور دو شیر اور کے جی عطا کیجئے دیکھیں دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے خدا سے بھی سیازت کر رہا ہے کیا کہنے دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے خدا سے بھی سیازت کر رہا ہے اور چراغوں کی حفاظت خود نہیں کی چراغوں کی حفاظت خود نہیں کی ہواوں کی شکایت کر رہا ہے بہت اچھا ہے آہوں کی حباظت خود نہیں ہی ہواوں کی شکایت کر رہا ہے اور یہ چھیر بطور خات کے لہو پی رہا ہے آدمی کا لہو پی رہا ہے آدمی کا پرندوں کی حفاظت کر رہا ہے کیا کہنے لہو پی رہا ہے آدمی کا پرندوں کی حفاظت کر رہا ہے ایک مطلع اور ایک شیر اور دیکھیں کہ بڑا نازک سا شیر ہے آنٹی کانا شائری بہت پسند کی جا رہی ہے جہاں پر اب میری مجبوری ہے میں تو ایسی شائری کرنی سکتا دیکھیں شیر دیکھیں کہ ایسا نہ ہو نکل پڑے چھالے زمین سے ایسا نہ ہو نکل پڑے چھالے زمین سے کچھ دھیر اپنے پاؤں ہٹا لے زمین سے ایسا نہ ہو نکل پڑے چھالے زمین سے کچھ دھیر اپنے پاؤں ہٹا لے زمین سے اور یہ شیر بطور خات جس کی ویسے یہ شیر پڑا میں نے کہ فتنے فساد کرتا ہے جو بھی زمین پر ایسا نہ ہو نکل پڑے چھالے زمین سے کچھ دھیر اپنے پاؤں ہٹا لے زمین سے فتنے فساد کرتا ہے جو بھی زمین پر پروردگار اس کو اٹھا لے زمین سے اکنے بتاہت کرتا ہے جو بھی زمین پر پروردگار اس کو اٹھا لے زمین سے ایک مطلع اور دو تینچے رول کیا کہنے درد بھائی بہت ہو کہ نصیحت کا چلن چھوڑا فضیحت پر اتر آئے نصیحت کا چلن چھوڑا فضیحت پر اتر آئے علم بردار مذہبی سیاست پر اتر آئے نصیحت کا چلن چھوڑا فضیحت پر اتر آئے علم بردار مذہبی سیاست پر اتر آئے اور یہ شہر بطور قاد کہ تمہاری پارسائی کی طرف کوئی نہ دیکھے گا تمہاری پارسائی کی طرف کوئی نہ دیکھے گا کمینے لوگ جس دن بھی شرافت پر اتر آئے بہت اچھے بہت اچھے بہت تمہاری پارسائی کی طرف کوئی نہ دیکھے گا کمینے لوگ جس دن بھی شرافت پر اتر آئے اور ارے وقت کے حاکم ستم سے باز آبی جا ارے وقت کے حاکم ستم سے باز آبی جا یہ بزدل لوگ بھی افتو بغاوت پر اتر آئے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ارے وقت کے حاکم ستم سے باز آبی جا یہ بزدل لوگ بھی افتو سیاست پر اتر آئے ایک اتاوٹ کہ خشک دریا کا ہو گیا پانی خشک دریا کا ہو گیا پانی اب روانی کہاں سے آئے گی بال کالے تو کر لیے تو نے وہ جوانی کہاں سے آئے گی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خشک دریا کا ہو گیا پانی اب روانی کہاں سے آئے گی بال کالے تو کر لیے تو نے وہ جوانی کہاں سے آئے گی یہ آپ کی نظاری کر گیا میں نے جی اتا کیجئے اتا کیجئے درد بھائی ایک مطلب اور ایک شہر کے مدتوں دھوپ میں رہنے کا اثر لگتا ہے مدتوں دھوپ میں رہنے کا اثر لگتا ہے اب دہتا ہوا سورت بھی شجر لگتا ہے مدتوں دھوپ میں رہنے کا اثر لگتا ہے اب دہتا ہوا سورت بھی شجر لگتا ہے در گزر کرتا ہے دشمن کی خطائے ہسکر در گزر کرتا ہے دشمن کی خطائے ہسکر تو کسی دوزنی دنیا کا بشن لگتا ہے در گزر کرتا ہے دشمن کی خطائے ہسکر تو کسی دوزنی دنیا کا بشن لگتا ہے ایک مطلب اور ایک شہر کے شاہستگی سے جینے کا فن کون دے گیا شاہستگی سے جینے کا فن کون دے گیا مجھ کو شعور شیر و سخن کون دے گیا اور جو ایک پھول کی حفاظت نہ کر سکے جو ایک پھول کی بھی حفاظت نہ کر سکے ہاتھوں میں اس کے آج چمن کون دے گیا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ایک مطلب اور ایک شہر اس کے بعد اجازت کے کچھ حال بے بسی کا سنانے نہیں دیا کچھ حال بے بسی کا سنانے نہیں دیا مجھ کو ذرا بھی وقت کزانے نہیں دیا کیا کہنے کیا کچھ حال بے بسی کا سنانے نہیں دیا مجھ کو ذرا بھی وقت کزانے نہیں دیا اس کو بھی تو اجالہ میسر نہ ہو سکا جس نے مجھے چراغ جلانے نہیں دیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پھر پڑھ دیجئے کچھ حال بے بسی کا سنانے نہیں دیا مجھ کو ذرا بھی وقت کزانے نہیں دیا اس کو بھی تو اجالہ میسر نہ ہو سکا جس نے مجھے چراغ جلانے نہیں دیا بہت اچھا ہے